زید تو مجھ سے ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید منی علی منی علی مجھ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں فرما زید زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے انتی منی وانا من کے یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بیٹی کے بارے میں فرما دی اب کیا یہاں بھی کہا جائے گا کہ درہ محمد ہیں اور محمد درہ لفظ تو وہی بولے گئے علی منی وانا منہ ایسے لفظ کے جو بندے کو کفر تک پہنچا رہے ہو کیونکہ روافظ کہ ہاں تو تھوک کے لحاظ سے شان بیان ہوتی ہے معاذ اللہ کوئی کہتا علی اللہ ہے اور کوئی کہتا علی تو اللہ سے بھی بڑا ہے معاذ اللہ اب ان کی وہ روش علی اللہ ہے ادھر یہاں تک یہ بھی پہنچ گیا کہ علی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ محمد تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہیمی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر داوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ واتمہ برہانوہ وازمہ شانوہ وجلہ ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدِ المرسلین خاتم النبیین عحمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہِ وآلہِ وآلہی 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 رہو سلام کہ دربارِ غہربار میں عدیہ ادرود و سلام ارز کرنے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذلجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ lahور میں خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع مشہور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے علی منی وانا منہ میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جس طرح قرآن مجید برحان رشید کے لحاظ سے ہمارے بہت سے خطبات ہیں جن کا عنوان ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کہ کس طرح سچی آیات کو پھیر کر بلکہ بعض دفعات ترجمہ صحیح کر کے بھی تأثر کسی غلط مطلب کا نکالا جاتا ہے جس طرح مفہوم قرآن پہ کچھ لوگ واردات کرتے ہیں کہ قرآن تو بدل نہیں سکتے مگر اپنا خود ساختہ مفہوم قرآن کی آیت کے زمن میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں کا رد کیا آیاتِ قرآنی سے ہی اس مفہوم کا رد کیا جو وہ مراد لے رہے تھے بالخصوص خوارج اور نواسب عقیدہِ توحید اور عقیدہِ رسالت کے لحاظ سے تو اس کا جو صحیح مفہوم تھا وہ واضح کیا گیا اب وہ خطبات بھی دو جلدوں میں چھپ رہے ہیں مفہوم قرآن بدلنے کی واردات آج کا جو موضوع ہے اس میں مفہوم حضر جو لوگ واردات کرتے ہیں اس واردات کو روک کر جو صحیح مفہوم ہے اسے اجاگر کرنا یہ ہمارا موضوع ہے آپ جانتے ہیں کہ فضائلِ اہلِ بیت رضی اللہ عنہم اور فضائلِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم روافظ کی طرف سے تین لاکھ جھوٹی باتیں گڑی گئیں اور انہیں حدیث قرار دیا گیا تو بہت سی روایات تو اس زمرے سے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں ان کی بھی ہم تدریجاً نشان دے کر رہے ہیں لیکن آج اس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ مستند سند کے ساتھ فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کے جو نہیت واضح فضائل ہیں ان میں سے ایک بڑی فضیلت کا اس کے اندر تذکرہ موجود ہے لیکن روافظ نے اس کے مفہوم میں واردات کی ہے اس کے کچھ حوالاجات بھی ہم جو اس سے اگلا پارٹ ہوگا اس میں دیں گے انشاءاللہ چونکہ اس کا ایک مطلب جو روافظ اپنی کتابوں میں بیان کرتے رہے ہمارے ایک سابق حجات الاسلام نے اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کے ایک غلط مطلب اس کا بیان کیا جو کہ تقریباً کفریہ قول ہے یعنی اس حدیث کو پڑھ کر یہ کہا کہ اس سے پتا چلا کہ علی محمد ہے اور محمد علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ہم ایک مستقل پروگرام پہلے کر چکے ہیں اور اس میں وعدہ کیا تھا کہ علی منی وانا منہ اس کا صحیح جو مطلب ہے وہ بیان کریں گے اس کے پیش نظر یہ آج کی گفتگو کا یہ پہلا حصہ ہے علی منی وانا منہ سب سے پہلے ماخص کے لحاظ سے یہ حدیث شریف قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف اس کے اندر سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا بخاری میں ایک مقام پر تعلیقاً ذکر ہے اور دو مقام پر مکمل سند کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکاون اور ایک دوسرے مقام پر یہ الفاظ ہیں قَالَ لِعَلِيِّن قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت منی وانا منکا آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں جام ترمزی میں جلد نمبر چار کے اندر کتاب المناقب اس کے اندر جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب ہے یہ جام ترمزی کی روایت کے ہیں جام ترمزی میں یہ حدیث نمبر 3719 ہے اس میں الفاظ ہے عَلِيُّم مِّنِّي وَآنَ مِنْ عَلِيِّن عَلِيُّم مِّنْهُ کے بھی الفاظ ہے اور عَلَيِّن یعنی ظاہر کی جگہ زمیر اور زمیر کی جگہ ظاہر دونوں طرح اس کو روایت کیا گیا عَلِيُّم مِّنِّي وَآنَ مِّنْهُ یَآنَ مِنْ عَلِيِّن کہ عَلِي مجھ سے ہیں اور میں عَلِي سے ہوں رضی اللہ تعالی عنہ محدثین کے طریقہ کار کے مطابق اب اس کا مطلب ہم نے موئین کرنا ہے کہ جو جب یہ ارشاد فرمایا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سمجھا اور جو مطلب کسی آیت سے بھی ٹکراؤ نہیں رکھتا اور نہ کسی دوسری حدیث سے ٹکراتا اور جس مطلب پر چونہ صدیوں میں عَلِ حَق موجود رہے ہیں اور دوسری طرف روافظ نے اس پر کیسے واردات کی اور انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا مطلب لکھا اور پھر ہمارے جو آج یہ بھٹکنے والے لوگ ہیں یہ کس طرح روافظ کی بولی بول رہے ہیں اپنے اکابر کا سبق چھوڑ کر قرآن و سنت سے معین مفہوم کو چھوڑ کر ایک وہ مفہوم کے جو روافظ کی کتابوں میں ہے اس کو آج انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے تو بحث کے آغاز میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شخصیت کے لیے بھی استعمال کیے ہیں یا نہیں یعنی یہ تو ہم واضح کر چکے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ صحیح سنن سے ثابت ہیں بہت ساری اس کے مطلب پر ہے اور اس مطلب کو معین کرنے کے لیے ہمیں پھر حدیث کے وسیع زخیرے کو اور قرآن و سنت کے اعتقادی احکام کو سامنا رکھنا پڑے گا تو وسیع زخیرے کے اندر کیا یہ الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے استعمال کیے ہیں یا نہیں اگر کیے ہیں تو وہاں کیا مطلب مراد لیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو یہ حدیث ہے اس میں مطلب کیا ہے اور مطلب بھی ایسا ہو کہ جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی برقرار رہے اور جو خصوصی طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے ان کا جو اصل سبب ہے وہ بھی ظاہر ہو ویسے تو حدیث شریف کا زخیرہ بہت وسیع ہے اور اس لفظ کے لحاظ سے اور اس انداز کے لحاظ سے بہت سی مثالیں ہیں لیکن وقت کے اختصار کے لحاظ سے چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں ایک تو زبان زد خلق وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے الحسین منی وانا من الحسین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اگر وہ مطلب جو کہ آج اس سابق حجت الاسلام نے لیا اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر معاذ اللہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حسین محمد ہے اور محمد حسین یعنی وہ ذات جن کی مثل نبیوں میں بھی کوئی نہیں پھر ان کی مثل جس طرح اس شخص نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مانا تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مثل پیغمبر سنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماز اللہ ماننا پڑے گا اس میں ہم جس وقت مزید دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم میں یہ لفظ ایک اور صحابی کے لیے بھی واضح طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اور ماخذ کے لحاظ سے بھی یہ حدیث اہم ہے مضمون کے لحاظ سے بھی اہم ہے اور جس حسنی کے بارے میں ہے وہ حسنی بھی اگرچہ عام لوگوں میں نام کے لحاظ سے تعارف نہیں ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ان کا بہت بہت واضح مقام ہے وہ ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیبیب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو حدیث شریف ہے مسلم شریف کی علاوہ مسند امام احمد میں بھی ہے حیسمی کی موارد زمان میں بھی ہے اور بہکی کی سننے کبرہ میں بھی ہے اور اس کی علاوہ خصوصی طور پر یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہے الاسحابہ فی تمہیز السحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی پہلی جلد کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اور جو صحابہ کے حالات کا نمبر ہے وہ ایک ہزار ایک سو پچھتر نمبر پر انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے حالات میں یہ حدیث لکھی ہے جو میں پیش کرنے والا ہوں صحابہ تین سو پینسٹھ ہے جلد نمبر ایک ہے اس کی علاوہ جو بہکی کی شعب ایمان ہے اس کے اندر بھی امام بہکی نے اس کو ذکر کیا ہے شعب ایمان کی جلد نمبر دو کے اندر صحابہ نمبر دو سو پانچ پر حضرت جلعبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تذکرہ موجود ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے جب فتح ہوئی کتال کے بعد اور اس جنگ سے مالِ غنیمت حاصل ہوا تو جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا جائزہ لیتے تھے شہداء کا زخمیوں کا جو مفقود ہوں ان کا تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کر کے کہا التفقدون من احد کیا تم میں سے کوئی مفقود ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا جو مل نہیں رہا قالو نام تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہاں کہہ کے کہا فلانا و فلانا و فلانا کہ وہ بھی مفقود ہے وہ بھی مفقود ہے فلان بھی مفقود ہے جب یہ جواب آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما التفقدون من احد یہ جو تم نے ذکر کیے کیا ان کی علاوہ بھی کوئی مفقود ہے قالو نام تو صحابہ نے کہا ہاں فلانا و فلانا و فلانا پھر کچھ نام لیے کہ وہ بھی نہیں مل رہے سمہ قال التفقدون من احد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پوچھا چلو یہ تو تم نے دو بار بیان کر دی ہیں ان کی علاوہ بھی کوئی مفقود ہے قالو لا تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ان کے علاوہ تو کوئی مفقود نہیں یہ ہی مفقود ہیں جو ہم نے جن کا نام لیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنی افکدو جلیبی بن ایک اور بھی مفقود ہے تم ان کا ذکر نہیں کر رہے وہ حضرت جلیبی بردی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ہیں وہ بھی مفقود ہیں اور تم نے ان کا نام نہیں دیا تو سرکار اصل پوچھ ہی ان کے لحاظ سے رہے تھے تو آپ نے فرمایا لیکنی افکدو جلیبی بن فطلبو انہیں تم تلاش کرو اور تلاش میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ انہیں شہیدوں میں تلاش کرو کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور دیکھو کہ ان کا جسد خاکی کہاں ہے یہ تم تلاش کرو فطلبا فی القتلا تو شہیدوں میں حضرت جلیبی بردی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا گیا فواجدوہو الہ جنب سبعت قد قتلہم تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان جنگ میں حضرت جلیبی بردی اللہ تعالیٰ عنہ کجسد خاکی مل گیا کہ آپ شہید ہو چکے تھے لیکن شہادت سے پہلے آپ نے سات کافر مارے تھے اور سات کافروں کے قتل کے بعد پھر جو ان کفار کے ساتھ ہی تھے انہوں نے پھر حضرت جلیبی بردی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی بھی وہاں موجود تھا کہ آپ اتنے کافروں کو قتل کر کے خود شہید ہو چکے تھے فَأَتَنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں ان کا جسد خاکی موجود تھا فَوَقَفَ عَلَيْهِ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو کہ آپ نے یہ لفظ بولے قَتَلَ سَبْعَةً سُمَّ قَتَلُوْهُ اس میرے مجاہد صحابی نے سات کافر مارے اور پھر کافروں نے اس کو شہید کر دیا هَازَ مِنِّي وَآنَ مِنْهُ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد اور ان کی شہادت کے بعد اس خاص موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ہو بہو یہی الفاظ استعمال کیے هَازَ مِنِّي یعنی جلیبیب مِنِّ جلیبیب مجھ سے ہیں وَآنَ مِنْهُ اور میں ان سے ہوں یہ ایک بار اشارت فرمایا پھر اسی حدیث میں وہیں کھڑے ہوئے دوبارہ آپ نے فرمایا هَازَ مِنِّي وَآنَ مِنْهُ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یہ کہنے کے بعد کیا مقدر تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا فَوَضَأَهُ أَلَى سَائِدَيْهِ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں کلائیوں پر ان کو اٹھا لیا اس سے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی طاقت ہے عمومی طور پر تو چھوٹے بچے کو اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے آپ نے ایک بڑے عمر کے شہید صحابی کو اتنا عزاز بخشا سائدے تصنیہ ہے دونوں پر آپ نے اٹھا لیا اور دیس کے لفظ ہیں کہ ان کی چار پائی اور کچھ نہیں تھی سوائے سرکار کی کلائیوں کے کہ ویسے تو شہید کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائیوں پہ اپنے ہاتھوں پہ ان کو اٹھایا ہوا تھا تو اس طرح قبر خودی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے ان کو قبر میں رکھا تو یہ ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی الفاظ سندے صحیح سے ثابت ہیں اور اتنی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور پھر خصوص صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ ان کا باب ہے باب من فضائل جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھو کہ کتنے لوگوں کے لحاظ سے یہ لفظ پہلی بار انہوں نے سنا ہوگا لیکن ادھر کتابوں میں تو ان کا پورا باب موجود ہے کروڑوں لوگ یہ پڑھتے پڑھاتے دنیا میں آئے باب من فضائل جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بارے میں یہ لفظ بڑے خاص موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہازا منی و آنا من ہو یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اب معنی کے لحاظ سے اس سے بہت سی رہنمائی ملے گی کہ یہ صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی ہیں بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے لیکن اہلِ بیعت کے فرد نہیں ہے اور نہ ہی جو خاندانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہ اوپر جا کے دادا جان یا پردادا جان میں نصب مل رہا ہو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور وہ بہت بڑی وجہ ہے جس پر فرمایا جس کا ہم آگے جب ترجمہ موین کریں گے تو اس کو بتائیں گے آزا منی و آنا من ہو یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک خاتون کے لیے بھی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ خاتون کون سی خاتون ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمائے عظیم محدث اور عظیم فقی امام تحاوی جن کی تاریخی وفات جو ہے وہ تین سو اکیس ہجری ہے یعنی اتنے پرانے امام ہیں ان کی جو مشہور کتاب ہے کہ جلدوں میں شرح مشکل الاثار تو شرح مشکل الاثار کے تیرمی جلد میں ایک حدیث ہے وہ حدیث اس خاتون کے بارے میں ہے اور یہ حدیث بھی بہت سے معاخص میں ہے تو ان کا نام ہے حضرت سیدہ درہ رضی اللہ تعالی عنہ در کا معنی موتی ہوتا ہے اسی سے مونس ہے درہ ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ بولے اور درہ کی ولدیت سمجھو دیکھو تو بڑی بڑا تجب ہوگا لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر کتنا کمال ہوتا ہے کہ کیسے کیسی جگہوں پر کیسے کیسے پھول کھل جاتے ہیں یہ ابو لاب کی بیٹی ہے تبت یدا ابی لہ بیو وطب اس ابو لاب کی سیدہ درہ وہ ابو لاب کے قیامت تک جس کے بارے میں تبت اور ہمیشہ تبت یدا ابی لہب مضمت اس کی کی جاتی رہے گی لیکن اس کی بیٹی کو کیا مقام ملا سرکار نے فرمایا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں تو یہ صفحہ نمبر ہے دو سو آٹھ حدیث نمبر ہے پانچ ہزار دو سو بارہ حضرت سیدہ درہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالت کنت عند عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ تو میں کاشانہ نبوت میں سیدہ عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے فقالا اعتونی بی وضوئن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو لے آؤ واو کے فتح کے ساتھ یعنی وہ پانی جیسے وضو کیا جائے آپ نے یہ رشاد فرمایا تو حضرت درہ کہتی ہیں فب تدر تو انالکوز تو سیدہ عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ پانی اٹھا کے وضو کرواتی ہیں پیش کرتی ہیں میں نے ان سے سبقت کر لی فب تدر تو تو میں نے فوراں کوزہ پکڑا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا کہتی ہیں سُمَّ رَافَعَ تَرْفَهُ أَوْ أَعِنَهُ تو جب میں نے وضو کے لیے پانی دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ نے نگاہ وضو فرمانے کے بعد میری طرف اٹھائی فَقَالَ آپ نے فرمایا اَنْتِ مِنِّي وَآنَا مِنْكَةِ اَنْتِ مِنِّي وَآنَا مِنْكَةِ کہ اے دُرَّا تُو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں اَنْتِ مِنِّي وَآنَا مِنْكَةِ یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بیٹی کے بارے میں فرما دی اَنْتِ مِنِّي وَآنَا مِنْكَةِ تُو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اب اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت وضو کے لیے پانی پیش کیا اور اتنا بڑا عزاز انہیں دیا گیا ظاہر ہے کہ وہ کافی پہلے سے کلمہ پڑھی ہوئی تھی صحابیہ تھی اور عجرت بھی کی ہوئی تھی چونکہ یہ واقعہ تو مدینہ منورہ کا ہے اور وہ جس کی بیٹی ہیں وہ مکہ مکرمہ کا سردار تھا تو اس سے پھر مانے کے اندر ایک جہت یہ بھی معین ہوگی کہ ایسے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہاں اس صحابی کا تو یہ کردار تھا کہ ساتھ مارے تھے اور پھر شہید بھی ہو گئے تھے ایک ذاتی کردار اور فضیلت صحابیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں پر تنقید کی گئی اعتراض کیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ انہیں عام نہ سمجھو یہ بڑے خاص ہیں تو اس بنیاد پر بھی اتنے گہرے لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہاں پیچھے بات یہ تھی کہ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انسار کی کچھ عورتیں تان کرتی تھی اور کہتی تھی انت ابنا تو ابی لاب تو تو ابو لاب کی بیٹی ہے یعنی بیٹی تو وہ تھی لیکن انہیں تان کے طور پر کہ جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہوا تو تو اس کی بیٹی ہے تو جب ابو لاب کی طرف نسبت کر کے انہیں کوسا جاتا تھا اور وہ بات واقع میں تھی بھی لیکن کوسنا جائز نہیں تھا واقع میں بیٹی تو ابو لاب کی تھی مگر اب یہ تو سرکار کی غلامی میں ہیں لیکن پھر بھی کچھ عورتیں ان کو جب ان سے کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو پچھلا حوالہ دیتی ہیں کہ تو تو فلانی ہے تو ابو لاب کی بیٹی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریاء رحمت جوش میں آیا فرما اسے ابو لاب کی طرف منصوب نہ کیا کرو یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یعنی پیچھے یہ ایک فلسفہ تھا جس کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خصوصی طور پر نوازنے پہ آگئے ورنہ ان سے فضیلت والی اور کتنی خواتین تھیں جن کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولے گئے اور ان کے بارے میں بولے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبر کرم ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ جب حضرت درہ رضی اللہ تعالی انہا کو مل گئے تو اب انہیں کوئی کروڑ بار بھی ابو لاب کی بیٹی کہہ کے ستانا چاہے تو انہیں کوئی اس سلسلے میں تشویش نہیں ہوگی سمجھیں گی کہ مجھے تو کہیں بڑا اینام میرے رسول اللہ علیہ وسلم نے اطاف فرما دیا انت منی وانا من کے میں تجھ سے ہوں اور تُو مجھ سے ہے اب کیا یہاں بھی کہا جائے گا کہ درہ محمد ہے اور محمد درہ ہے لفظ تو وہی بولے گئے ہیں تو حضرت درہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں سرکار نے فرما دیا انت منی وانا من کے یہ سارے جو اطلاقات حدیث شریف سے ہم بیان کریں گے اس سے پھر آگے آگے مانے کے تیون میں مدد ملے گی اور یہ بھی بات اجاگر ہوگی کہ یہ لفظ صرف مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے نہیں بولے گا بلکہ دیگر مردوں کے لئے بھی بولے گئے یہاں تک عورت کے لئے بھی بولے گا اور وہ صحابیہ جو بولہب کی بیٹی ہیں بنت ابی لہب ہے ان کے لئے بول دیئے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور یقیناً حکمت اور سباب کے پیش نظر بولے گئے ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منی کے الفاظ ہیں یعنی نصف اول گفتگو جس پر زیادہ مدار ہے اور اس پر دوسرے معنی کا بھی وہ لفظ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے بھی بولے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہوں سیر اعلام نبالہ اس کے اندر جلد نمبر تین میں صفحہ نمبر ایک سو بیالیس اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں جو کہ مسند امام احمد میں بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ ارشاد فرمایا یا زید انت مولایا اے زید تو میرا مولا ہے اب لفظ مولا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تو زید کے نبی ہیں اور زید کو اپنا مولا کہہ رہے ہیں اب وہ لفظ جو اللہ پر مولا بولا جاتا ہے جو جس معنی میں اللہ کو مولا کہا جاتا ہے اس معنی میں حضرت زید کو مولا نہیں کہا جا رہا اور ایسے ہی اس حدیث کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کو مولا کہا گیا یہ عقید توحید کی بھی وضاحت ضروری ہے اور پھر اس سے اس کے معنی کے تعیون میں بھی مدد ملتی ہے انت مولایا تو تو میرا محبوب ہے دوسرے نمبر پر ومنی زید تو مجھ سے ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہوں کو زید منی علی منی علی مجھ سے ہے رضی اللہ تعالی انہوں تو یہاں فرما زید زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہوں مجھ سے ہیں اور ساتھ اضافہ بھی کیا وَإِلَيَّ مِنِّ وَإِلَيَّ حرف جار علاوی بولا زید تو کا رخ تو میری طرف ہے زید کے معاملات میری طرف منصوب ہیں زید میرا ہے وَأَحَبُّ الْقَوْمِ إِلَيَّ اور سارے صحابہ میں سے میرا سب سے بڑا محبوب ہے القوم پورے صحابہ پر کا اطلاق ہوتا ہے تو یعنی جس جہت سے اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ ان کا ایک عزاز ہے اگرچہ ان سے احب بھی صحابہ میں موجود ہیں لیکن یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے بولے اور ان میں بطور خاص یہ الفاظ ہمارے لئے اس موضوع میں ہے مِنِّ وَإِلَيَّ اب اس سے بڑھ کر یعنی یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جن کا ایک مشترکہ شرف سب کا ہے کہ صحابی ہونا رضی اللہ تعالیٰ جو کہ شرف آج کمایا ہی نہیں جا سکتا نہ حاصل کیا جا سکتا صحابہ کے بعد کوئی ایک بھی غیر صحابی صحابی نہیں بن سکتا مگر انتا منی وَآنَا مِنْهُ یا مِنْكَ یہ لفظ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر صحابی کے لئے بھی ارشاد فرمائے کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں غیر صحابی کے لئے آپ حیران ہوں گے کہ غیر صحابی خواہ تابین میں ہو یا پندروی صدی میں ہو یا قیامت تک ہو اگر وہ شرطیں پوری کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی نوازا کہ جو میری امت میں یہ کام کرے گا اس کا یہ کارنامہ ہوگا سرکار فرمائے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اور وہ کارنامہ اس کے لحاظ سے بھی ویسے سبق ہے اور اس موضوع کا بھی حصہ ہے اور وہ حدیث شریف جو ہے وہ سنن نسائی میں موجود ہے اس کے علاوہ وہ بہکی شعب ایمان میں بھی ہے اور اس کے مختلف الفاظ ہیں نہیت ہی اہم حدیث ہے تو سنن نسائی کے اندر یہ ہے چار ہزار دو سو اٹھارہ نمبر حدیث سنن نسائی اور یہ دوسری طرف حدیث ہے خطبات ختم نبوت میں سے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی خبریں دیں یعنی ختم نبوت کے مفاہم میں ایک یہ ہے کہ جو مستقبل میں فتنے آنے تھے سرکار نے ان کی نشان دیکھی اور اس میں بچاؤ کا طریقہ بتایا کہ میرے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں تو میں نے ہی ہر فتنے سے بچنے کا طریقہ بتانا اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام سے آپ کا خطابت کا یہ پہلو منفرد ہے باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کی خطبے صرف ان کے جو کرنٹ ایشیوز تھے اس وقت کے حالات پر تھے چونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے بعد اور نبی آئیں گے اور بعد کے مسائل وہ خود حل کر لیں گے اور سرکار فرما چکے تھے کہ میں آخری نبی ہوں اس واسطے آپ کی تقریروں کا ایک پورا شعبہ ایسا ہے دو دس ہزار سے زائد حدیثیں ہیں کہ جس میں موضوع اس وقت کے حالات نہیں بلکہ مستقبل کے حالات اور مستقبل کے حالات میں جو مختلف فتنے تھے یا سوالات ابرنے تھے ان کے جوابات اس میں موجود ہیں تو اس کے اندر حضرتِ قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حضرتِ قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہن تسعہ کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوہ سے باہرت شریف لائے اور ہم اس وقت باہر مسجد نبوی شریف میں جو صحابہ تھے تو ہماری تعداد نو تھی ہم نو صحابی بیٹے ہوئے تھے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے آ کر یہ گفتگو فرمائی جس پر ہم نو گواہ ہیں اور میں اس کو روایت کر رہا ہوں انہو ستکونو بادی امارا کہ میرے بعد کچھ زمانہ بعد مسلمانوں کے ایسی حکمران ہوں گے کیسے کہ جو پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے اور پرلے درجے کے ظالم ہوں گے من صدقہم بکزبہم جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی وآعانہم علی ظلمہم اور جو ان کے ظلم کا سپورٹر بن گیا ان کا سپورٹر بن کی ان کے ظلم کا سپورٹر بن گیا وہ کون ہوگا سرکار فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ میں اس سے نہیں وہ مجھ سے نہیں یعنی اتنی بڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اس سے برات کا اعلان کر دیا اس سے بھی مانے کے تیون میں مدد ملے گی وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں اور اس میں علمِ غیب ہے مستقبل کی خبریں ہیں اور یہ حدیث بھی اس مسلک پہ ہی پڑی سنی جا سکتی ہے جو علومِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور جن کا یہ نظریہ ہو کہ مازالہ ان کو کل کی خبر نہیں یا دیوار کے پیچھے نہیں جانتے وہ کس مو سے یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی خبر دی اور یہاں بطور خاص کچھ حکمرانوں کی کچھ بادشاہوں کی غیر مسلموں کے بادشاہوں کی نہیں مسلمانوں کے بادشاہوں کی اور یہ کہ وہ اپنے کردار میں جھوٹے ہوں گے وہ برے ہوں گے تو ان کا ساتھ دینا معمولی غلطی نہیں ہے ان کا ساتھ دینا بہت بڑا جرم ہے یعنی آئے لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ ہم نے برادری بیس پہ دے دیا آج کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے ہمیں تھانے سے چھڑایا تھا تو ہم نے ووٹ دے دیا ووٹ دینا عیانت کرنا ہے حمایت کرنا ہے اس کی اس کے منصب پر لانے میں مدد کرنا ہے تو جس نے کسی طریقے سے بھی اسے اس کی مدد کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتَ مِنْهُ وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں وہ میرا امتی نہیں میں اس کا نبی نہیں وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں یعنی یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں بولے یہاں سے بھی اگرچہ مطلب جو موضوع ہمارا ہے وہ نکل رہا ہے کہ یہ کیسے کوئی بن سکتا ہے یا کیسے کوئی نہیں بن سکتا جس بیس پہ نہیں بن سکتا تو اسی کو دوسرے میں بھی پیش نظر رکھ کے معنی معین ہوگا لیکن یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے حصے میں کہ جس نے ظالم بادشاہ کی حمایت نہ کی وہ کون ہے وہ لفظ سرکار کی زبان سے خود نکلے اب پہلے یہ کہا کہ جس نے ظالم بادشاہ اور جھوٹے بادشاہ کے جھوٹ پر اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی لئیس منی وَلَسْتَ مِنْهُ میں اس سے نہیں وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْبِ براہ حوزِ کوسر پہ جب میں سب کو پانی پلا رہا ہوں گا اسے کوئی میرے قریب نہیں آنے دے گا فرشتے اس کو روکیں گے اب یہاں روکنا کفر کی وجہ سے نہیں کہ تُو نے کلمہ نہیں پڑا تھا تو اب پانی لینے کیوں آ رہا ہے روکیں گے اس لیے کہ تُو نے نظامِ مصطفیٰ کے باغیوں کی حمایت کی تھی کہ جو ملک میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کے مقابلے میں کھڑے تھے اپنی چدرہٹ لے کر اپنا وڈیرائیسم لے کر اپنا امریکی یا انگریز کا نظام لے کر تُو ان کے جماعت میں تھا تُو ان کے ساتھ کھڑا تھا تُو نے ان کی حمایت کی تھی فرشتوں کے چونکہ ریکارڈ میں سب کچھ ہوگا کس نے زندگی کیسے بزر کی ہے اور پھر نام ان کو دی ہوں گے کہ فلان فلان کو آگے نہیں آنے دینا ان کو ہانک کے ڈنڈوں سے پیشے کرو کہ وہ اس لائق نہیں کہ وہ حوز کوسر کی طرف آگے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہ میں ان کو پانی پلاوں یہ تو بڑی دور کی بات ہے انہیں کوئی آنے ہی نہیں دے گا میری طرف وہ واردی نہیں ہو سکیں گے میری حوز میں اب دوسرا پہلو جس شخص نے بعد میں آنے والے جھوٹے اور ظالم حکمرانوں کی حمایت نہ کی اب کتنا غنیمت ہے کہ انسان ساری اس طرح کی پارٹیوں سے الگ تھلگ ہو کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لے کر زندگی بسر کر دے ان کا ایجنٹ ان کا ووٹر ان کا سپورٹر نہ بیانے بلکہ دین کے لیے ڈٹا رہے سرکار فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِقَذِبِهِمْ جس نے ان ظالم حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور ان کے ظلم پر ان کا تعامن بھی ان کے ساتھ نہیں کیا یہ کون ہے اب ظاہر تو یہ ہے کہ جو مل گئے کسی نہ کسی لٹیرے یا کرپٹ سیاستدان کے ساتھ جب ان کی باری آئی تو انہیں بھی ان سے مراعات ملیں یہ بھی کسی چھوٹے موٹے منصب پر چلے گئے ان کے بھی کام ہونے لگے اور دوسرا بظاہر بلکل محروم ہے جو جس نے ان کی حمایت نہیں کی ان کے گننگ آئے ان کو ووٹ نہیں دیا اور اس کے کام سارے رکے ہوئے ہیں اور اسے کچھ ظاہری ریلیف نہیں مل رہا ان سے کوئی مال دولت کے تحائف نہیں مل رہے لیکن سرکار فرماتے ہیں اسے وہ کچھ ملا جو دنیا کا کوئی بادشاہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا کیسے سرکار فرماتے ہیں جس نے ان جھوٹے حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی اور ظلم کی حمایت نہیں کی فَهُوَ مِنِّي وَعْنَا مِنْهُ دیکھو کتنا بڑا عجر ہے کتنا بڑا عزاز ہے فَهُوَ مِنِّي وَعْنَا مِنْهُ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اب یہ منصب ایک جہت میں تو غیرِ صحابی کو بھی مل سکتا ہے اور غیرِ صحابی یہاں تک کتابی بھی نہ ہو پندرمی ستیقہ ہو اس کے بعد کا ہو کوئی رنگ ہو کوئی نسل ہو کوئی علاقہ ہو مگر دل میں ایمان ہو اور دل میں ایمان کے بعد یہ کردار ہو فَهُوَ مِنِّي وَعْنَا مِنْهُ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اب ہو وہ وہی الفاظ تو یہاں بھی آگئے یہ ظاہر ہے کہ آگے مطلب جو ہوگا اس مطلب میں پھر سٹیٹس ہے مثلا ایک رنگ کے کئی درجات ہوتے ہیں معنی وہی ہے علی و منی وعنہ منہو لیکن اس معنے کے جو درجات ہیں ظہر ہے کہ جو مقام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کا منی اور منہو کے لحاظ سے ہے وہ آج کے کسی کا تو ہوئی نہیں سکتا لیکن کیٹا گری اسی میں ڈال دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهُوَ مِنِّي وَعْنَا مِنْهُ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یہ حدیث چار ہزار دو سو اٹھارہ سننے نسائی یعنی سیاستہ میں اور اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں ہے اور یہ پھر جو ہمارے دینی مزاج والے لوگ ہیں کارکنان ہیں ان سب کے لیے ہر ہر تھکاوٹ کو دور کرنے والی یہ خوشی ہے اور ہر محرومی کے مقابلے میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایسے شخص کو جو کہ مثال کے طور پر معاشرے میں بالکل نادار ہے غریب ہے اور پھر آگے محرومیوں کا اسے سامنا ہے کہ وہ کسی جھوٹے کی حمایت نہیں کرتا وہ کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ ڈٹ کے اپنے دین پہ کھڑا ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کر تو اس شخص کو جسے بھوک کے تانے مل رہے ہوں جسے مختلف قسم کی خستحالیوں کے بظاہر حوالے دیے جا رہے ہوں اور جس کو برادری اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ تو دین پر چلتا اس لئے تو بھوکا ہے اور تو کسی کے ساتھ نہیں ملتا اس لئے تو پیچھے رہ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا بڑا سہارہ دیا فرمایا یہ کسی وڈیرے کا یا نامیہ سیاستدان کا یا کسی قربت حکمران کا نہیں یہ میرا ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں کتنا بڑا سہارہ ہے دین کا کام کرنے والوں کے لئے اور جنہیں آج مختلف قسم کی آزمائشوں کا یا ماضی میں یا مستقبل میں سامنا ہے یا سامنا ہوگا یا سامنا رہا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کیسے جو خاندان میں غیر ہیں لیکن سرکار نے ذات کا حصہ بنا لیا اپنی ذات میں کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یعنی اس میں ساتھ نہ رنگ کی قید لگائی کہ اگر اس کا رنگ گورا ہو پھر تو میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے نہ یہ کہا کہ اگر اس کے پاس مربع ہیں پھر میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے اور فضائل کے لحاظ سے بھی یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ ساری شرطوں کے ساتھ وہ سید ہوا تو پھر وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں بلکہ متلکن ارشاد فرما دیا کہ جس میں یہ کردار ہے آگے سید ہونے والی تو فضیلت ایک مستقل تیش شدہ ہے وہ اور یہ پھر نور انہی لانور ہو جائے گا لیکن اگر سید نہیں بھی کوئی عجمی ہے کوئی غیر ہے خاندان بنی حاشم سے نہیں کسی عجمی خاندان کا فرد ہے لیکن اس نے میرے دیئے ہوئے کردار کو ثابت کر دیا اور اس ڈیوٹی میں وہ پکا ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لجپال ہیں کہ نہ بعد میں واہی آئے گی نہ زبان رسالت کا کوئی نیا کھول آئے گا لیکن میں پہلے ہی سیٹ معین کر جاتا ہوں کہ جو یہ قوائف پورے کرے گا جو کردار پورا کرے گا تو میں کہہ کے جا رہا ہوں وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پھر اگلا جمعہ بھی بولا فرما یہ پہنچے گا میرے پاس حوزِ کاؤسر پہ اور اس کو میں پانی پلا ہوں گا اب دیکھو یعنی دین کا کام کرنے میں دنیا کے اندر تو آزمائشیں ہیں ہی لیکن یہ ساری زندگی قیامت کے دن بندے کو اتنی لگے گی جتنی آنکھ جھپکنے کے برابر ہوتی ہے اگرچہ اس نے اسی سال نوے سال مشکلات میں گزارے ہوں قیامت کے دن اسے ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا کہ میں دنیا میں مشکل میں رہا ہوں آنکھ جھپکنے کے مطابق ہی لگے گا کتنا وقت گزرا ہے اور آگے جو سہلتے مل رہی ہیں وہ ہمیشہ کی ہیں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہم نے ابھی تمہید میں یہ جو آج پارٹ ون ہے اس حدیث کا یہ سامنے رکھی کہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اپنی طرف سے بنانے کی بجائے خود حدیث کو پڑھنا چاہیے خود آیات کو پڑھنا چاہیے اس سے یہ مہین ہوگا پھر وہ شان ضرور معنی لازم ہے کہ جس کے پیش نظر سرکار نے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ لفظ فرمائے لیکن اس سے کوئی ایسی وہ شان نہ مان لیں کہ جو سرکار نے تو مراد نہیں لی اللہ نے مولا علی کو عطانی کی اور مولا علی خود بھی اپنے آپ کو اس پہ فائد نہیں سمجھتے لیکن آج ماننے والا ان کی وہ شان بیان کر رہا ہے اور پھر ایسے لفظ کے جو بندے کو کفر تک پہنچا رہے ہوں چونکہ روافظ کہ یہاں تو تھوک کے لحاظ سے شان بیان ہوتی ہے مازاللہ کوئی کہتا علی اللہ ہے اور کوئی کہتا علی تو اللہ سے بھی بڑا ہے مازاللہ اب ان کی وہ روش علی اللہ ہے ادھر یہاں تک یہ بھی پہنچ گیا کہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ محمد تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں محمد صرف ایک ہیں ان جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا نہ ہوا ہے نہ ہوگا تو اس بنیاد پر یہ حدود ہمیں خود دین بتاتا ہے کہ یہ فضیلت ہے اور وہ ماننا لازم ہے اب جس فضیلت کو مانے اور بندہ کافر ہو جائے تو اس کو نہ ماننا لازم ہے ماننے زد کفر ملتا ہے اور نہ ماننے سے بندہ مسلمان رہتا ہے اب یہاں یہ لازم ہے کہ نہ مان کہ اپنا ایمان بچائے اب معاشرہ کہے گا یہ جو خاص رفظرن کی بی ٹیم ہے دیکھو یہ مولا علی کی شان نہیں مان رہا دیکھو اس کے اندر مروڑ ہے دیکھو اس کے اندر بغضی علی ہے اور ردھر شریعت اسی کو شاباش دے رہی ہے کہ اچھا کیا تُو نے نہیں مانا اگر تُو مانتا تو جہنمی منتا چونکہ یہ جس شان کا جھگڑا ہے یہ رب نے تُو نے دی نہیں اور یہ شان یہ لفظ تو کسی نبی کو حاصل نہیں کہ ان کو نام لے کر کہا جائے کہ موسیٰ محمد ہیں یا عیسیٰ محمد ہیں یا زاکریہ محمد ہیں علیہ السلام تو ایک غیر نبی کو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے اس بنیاد پر یہ بھی یعنی آج اسی حدیث کے پیشے نظر جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی یہ تانہ کوئی معمولی تانہ تو نہیں ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ اس کے اندر بغزی علی بیعت ہے اور اس کے اندر نہ ہو اس کے اندر بغزی علی ہے اور اس کے اندر نہ ہو تو یہ تانہ بہت بڑی ایک بندے کے لیے آزمائش ہے لیکن سرکار نے فرما دیا کہ جب تُو نے کسی جھوٹے کی حمایت نہیں کی اور تُو سچ پر قیم رہا تو پھر کوئی جو کچھ کہتا پھرے کہتا پھرے تُو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں تو ہر سوال سے چونکہ علم کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ بھی ایک تحقیق اس زمانے میں ضروری تھی کہ صرف اس حدیث کا سادہ سترجمہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو کچھ اسرار و رموز ہیں ان کو ایاں کرنے کی ضرورت تھی تو اللہ کی توفیق سے آج کا یہ پہلا حصہ ہے جو اس کے مفہوم کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا اور اسی سے ابھی بیان کیے بغیر بھی سمجھائے گا کہ یہ لفظ سرکار بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر مطلب میں پھر کئی درجات ہیں لیکن یہاں سے ان احادیث نے یہ بتا دیا کہ جن کے بارے میں یہ بولا جائے ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نبی کے مثل بن گئے ہیں اور وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کوئی ایسا مفہوم لینا جائز نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو واخر دعوائی ان الحمد اللہ رب العالمین انشاءاللہ اگلا جمعہ دل مبارک جو ہے اس میں پارٹ نمبر دو جو ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہوگا انشاءاللہ اسے بیان کیا جائے گا الحمد اللہ رب العالمین و لا قوت للمتقین و السلام علیہ رسول کریم اللہم اینا نعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول عافیتکا و فجات نکمتکا و جمیر ساختکا یا قادی الحاجات اکدی حاجاتینا یا شافع المراد دس مردانا یا دافع البلیات فانا شر الظالمین والفاسقین یا علیہ حضرت حفظ رحمت اللہ علیہ اور دیگر جن شیوخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا یا علیہ ان کے مراکد پر نور پر خصوصی طور پر رحمت نازل فرما خصوصا تاج و شریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان قادری خدس حصیر العزیز جن کا عرص مبارک ہے یا اللہ ان کے مرکد پر نور پر کروڑ رحمت نازل فرما یا الہ العالمین حاضرین کی دلی نیک تمنہیں پوری فرما جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عفیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما اور جن کے والدین کا ویسال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام اتا فرما یا اللہ میری والدہ محترمہ مرہومہ کو مفتی محمد عبد جلالی صاحب کو حسین جلالی صاحب کو محمد عدیت جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام اتا فرما یا الہ العالمین میرے والدہ محترم کو شفاء کاملہ آجلہ اتا فرما محمد ساجد جلالی کی والدہ محترمہ مرہومہ کو شفاء کاملہ آجلہ اتا فرما یا الہ العالمین ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہمارے اس علمی سال کو زیادہ سے زیادہ کامیابیوں سے ہم کنار فرما یا اللہ جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کر رکھی ہے یا اللہ اس کو باراور فرما اور اس کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما یا الہ الاعالمین پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما اور یہ مہنگائی کا جو ایک وبال آ چکا ہے پاکستان کے اندر میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی عطا فرما اور نااہل اور نکم حکمرانوں سے نجات عطا فرما یا الہ الاعالمین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل حضرت غازی ممتاز سین قادری شہید اور دیگر شہدہ اسلام کے مراکد پر کروڑ و رحمت نازل فرما یا الہ الاعالمین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کو قیامت کے دن لباؤ الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے عقید ایمان کی حفاظ کرتے ہوئے اوروں کے عقائد پر بھی پہلے دینے کی توفیق عطا فرما اللہم سبتنا علی معتقدات اہل السنہ وعمتنا فی زمراتہم وحشرنا معاہم وسل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و علی و سابی اجمعین و رحمتک یا رحم الرحیم